السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وعدہ و السلام و السلام علی ملہ نبی عباد اما بعد فاؤز باللہ امن الشہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا جو جادو ہوتا ہے اس کی آپ نے پہلے علامات سنی تھی اب میں اس کا ایک ایسا علاج بیان کروں گا جو کہ آپ کو پڑھائی نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ کچھ ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جو پڑھ نہیں سکتے تو وہ پھر کون سا دھم سنے یہ میں ناظرین کے سامنے رکھوں گا وہ ہے سورة صافات اس کو ریکارڈنگ کریں اب تو ضرورت ہی نہیں ہے الحمدللہ قرآ اکرام اتنے یوٹیوب پر آگئے ہیں اور پوری دنیا میں اتنا کام قرآن مجید پر ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کام کسی بھگ پر نہیں ہو رہا ہے سب سے زیادہ کام قرآن پر ہو رہا ہے اور الحمدللہ دین پھیلتا جا رہا ہے مشارقہ و مغاربہ رسول اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ مشرق اور مغرب میں چلا جائے گا یہ دین پھیل جائے گا ہر کچھے اور پکے مکان تک دین اسلام کی جعبت پھیل جائے گی انشاءاللہ اور اللہ چبارک و تعالیٰ اس دین کو غالب کرے گا لِيُزْحِرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّ ہر دین پر ہر ادھیان پر اللہ اس کو غالب کر دے گا تو ناظرین سورہ صافات اس کو مریض کے لیے سپیشل ایک کسی چیز میں موبائل میں ریکارڈ کر لیں یا ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس کے ساتھ آیت الکرسی آیت الکرسی جو ہے یہ ساتھ میں اس کے شامل کر لیں یہ دو چیزیں ہوں گی لیکن آیت الکرسی ایسے کاری کی تلاش کریں جو بار بار پڑتا ہو یا کوئی ایسا سسٹم کریں جس میں آیت الکرسی بار بار آتی ہو سورہ صافات ایک بار پوری ہو جائے آگے آیت الکرسی بار بار چلتی جائے بار بار چلتی جائے تو انشاءاللہ الرحمان اللہ کی فضل و قلم سے جو شوہر بیوی سے لڑتا ہے بلا وجہ نفرت اچانک محبت نفرت میں چینج ہوتی ہے اور چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی بیوی سے لڑتا ہے یا اس کو خوبصورت نہیں محسوس کرتا یا بیوی ابنی خامد کو نہیں محسوس کرتی یا جہاں خامد بیٹھتا ہے بیوی اس جگہ کو اچھا نہیں سمجھ بلا وجہ شدید گسہ آتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں دونوں کے درمیان پیدا ہوئی ہوئی تو یہ جب آپ ریکارڈنگ کر کے یہ سنائیں گے انشاءاللہ میرا ایمان ہے میرا یقین ہے اللہ ذوالجلال علی کرم کی ذات آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ وہ مریض بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور یہ پراپر آپ نے اکیس دن سننا ہے تو سننے کے ساتھ ساتھ ناظرین نماز کی ببندی کرنی ہے پال کاٹ کے ڈسٹ بین میں نہیں ڈالنے اتار کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پانی میں بھانے خوشبو لگا کے عورت نے باہر نہیں جانا اور آپس کے انظر رہتے ہوئے جب حقوق ادا کریں تو یہ والی دعا پڑھیں ناظرین اس کو پلے بان لیں بڑی اہم بات بتا رہا ہوں میں یہ دعا لازمی پڑھیں انشاءاللہ وہ رحمت اللہ اکتہ اللہ سے نواز دے گا آپس میں زفاق اتحاد پیدا کر دے گا محبت اور معدد پیدا کرے گا اور یہ جو صورتیں سنیں گے تو انشاءاللہ میاں بے بے دونوں ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی اہم تھی جو کہ میں نے احباب کے سامنے رکھی ہیں ناظرین کو سنیں اس پر عمل کریں جس گھر کا یہ مسئلہ ہو اس گھر میں دیں میاں بی بی جہاں نچاکی رہتی ہے محلے کے اندر ہم سائے کو لڑتے رہتے ہیں تو آپ ان کو مشورہ دے دیں وہ یہ سنا کریں اللہ پاکہ آپ گھر میں اتفاق پیدا کر دے گا شیئر کر دیں نیچے اس کو تاکہ اور لوگوں کو فائدہ ہو جائیں اور سبکرائب کریں چینل کو تو اسی کے ساتھ ساتھ میں احباب کے سامنے اور اجازت چاہوں گا کہ اللہ جلال علی کرام ہمیں اس پر عمل کرنے کی تو عفیق دیں موسیقی